السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میر چینل سو گائز آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج جو ہے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہوم میڈ بادامی نام قطعی کی ریسیپی جسے بنانا بے حد آسان ہے اور اسے ہم ویڈاوٹ ماشین اور ویڈاوٹ آون بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے کوئی ایسا انگریڈنٹ لیا ہی نہیں جس کے لئے آپ کو مارکٹ جانا پڑے اسے گھر میں رکھے ہوئے انگریڈنٹ سے آپ اسے بنا سکتا اب باؤل میں ایک کپ گھیر ڈال لیں گے اور ایک کپ گھیر آپ نے بہت زیادہ بھرکے نہیں لینا ہے اگر آپ نے بھرکے لے لیا تو آپ کی نانکتائی نہیں بنے گی بہت ہی لیول بہت زیادہ بھرکے نہیں لینا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں چڑے جائے گی ایک کپ پیسی ہوئی چینی مطلب پاوڈر چوگر اور سمپل چینی کو آپ نے کیا کرنا ہے گرائنڈر میں گرائنڈ کرنا ہے بلکل پاوڈر فارم میں لیانا ہے اور پھر اسے آپ نے ایک کپ میں میجر کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پاوڈر چوگر بن جائے گی اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے تب تک جب تک یہ بلکل لائٹ کلر کا ہو جائے اور بلکل فلوفی ہو جائے تو مکس کر لیں گے اسے اچھے سے تو دیکھئے ہماری گھیت کیسا ہو گیا ہے بلکل وائٹ کلر کا اور فلوفی ہو گیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی بھی فلوئی ہے اور آپ ابھی کنسسٹنسی بھی اس کی دیکھ سکتا ہے کہ یہ کیسا ہو گیا ہے بہت ہی زیادہ فلوفی بنے ہیں اور آپ کا بھی جب ایسا ہوگا تو آپ پھر باقی کے انگریڈنز ڈائٹ کریں گے تو چلیں اب آوے کے سٹیپ کی طرف چلتا اب اس میں جائے گا بیکنگ پاوڈر ٹوٹی سپون سوجی دو ٹیبل سپون بیسن ون فورد کپ یعنی چوتھائی کپ اور اب اسے ہم اچھا سی مکس کر لیں گے تو مکس ہو گیا ہے اچھا سے اور اب ہم اس میں باقی کے انگریڈنز ڈائٹ کریں گے اب اس میں ہم دالیں گے میدہ ایک کپ تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے تو گائز دو انگریڈینٹس اس میں ابھی اور ایٹ کرنے تھے وہ میں ایٹ کرنا بھول گئی تھی تو ون فورد ٹیسپون ایلائچی کا پاوڈر ایٹ کریں گے اس سے تاکہ کچھ بو آیا ہے بہت اچھی سی ایلائچی کا پاوڈر کیسے بناتا ہے ایلائچی کو جو ہے آپ بیچنے سے کھولیں اس کے سیڈز نکالیں اور جو ہے اس سے آپ کسی تھیلی میں چھوٹی سی رکھ کے اسے کوڑ دیں بس اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے بس اس کے سیڈز نکال کے اسے کوڑ دینا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے بادام کیونکہ بادام ہی ہم نان کھتا ہی بنا رہے ہیں تو اس میں ون ٹیبل سپون ہم نے بادام ایٹ کیا ہے تاکہ اسے ہم بہت اچھا سا فلیور لے سکیں بادام کا اور اب اسے ہم اچھا سے مکس کر لیں گے اچھا مکس ہو گیا یہ تو اب جو ہے یہ ہمارا بیٹر یعنی کہ ڈو بلکل ریڈی ہے اب اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے پانرہ منٹ کے لئے یہاں پر دیکھیں فریج میں میں نے اسے رکھ دیا تھا تھوڑے دے کے لئے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں یہ جو ڈو ہے اسے آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر بجھ گئی ہے ٹیک ہے تو اس کی اپنے بول بنانی ہے چھوٹی سی بہت چھوٹی سی بول بنانی ہے کیونکہ آپ ہی زیادہ پھول دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو بول بنا رہی ہیں چھوٹی سی اور اسے ہم یہاں پہ رکھیں گے لیکن پہلے ہم اس پر اوئلنگ کر رہی ہیں تو اپنے بیکنگ پریپر ہم کر رہے ہیں اوئلنگ اوئلنگ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دو بسکٹس ہیں وہ چپ جو بسکٹ ہم نے بنایا ہے وہ رکھیں گے ٹھیک ہے مدام میں ابھی اس پر میلے گاری اور اس میں میں دودھ برش کر رہی ہیں ٹھیک ہے ویسے آپ چاہیں تو آپ انڈا بھی برش کر سکتا ہے انڈے سے بھی بہت اچھا کلر آتا ہے ٹھیک ہے کلر ایسا ہے دودھ کا میں اس سارے ریڈی کرتی ہوں اور پھر آپ سے میلے دودھ میں نے برش کر دیا سب پہ اور اب یہ جا رہا ہے بے دیکھونے کے لئے پتیلی میں تو چھنے پتیلی کی طرف چلتا تو یہاں پر میں نے بہت بڑی سی پتیلی لے لیا ہے اور اس میں جو ہے میں نے ایک الیمینیم کا ڈھکن لگ دیا اور اب کیا کریں گے کہ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بسکٹ میں دیا اپر سے کلر نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے کہ چھولا آن کریں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو بیٹھ کرنا ہے اس کا چھولا آن کریں گے ہائی فلیم پہ بلکل ہائی فلیم پہ بلکل ہائی فلیم پہ چھولا آن کر دیں اور اس کا ڈھکن ڈھک دیں اور دو سا تین منٹ کے لئے اس کا ڈھکن آپ ڈھکے رہنے لیں اور اس سے کہتے ہیں ہم پری ہیٹ پری ہیٹ مطلب پہلے سا ہی ہیٹ کردے اس کو ٹھیک ہے تو ابھی ایک دو منٹ پہ اسے ہائی فلیم پہ ہیٹ کریں گے اور اتنا ہیٹ کرنے کے کہ میں جب اس کا ڈھکن ہٹاؤں تو دوان ایسا ہیٹ ہونا چاہیے تو پھر آپ کا کلر ڈھاڑ دستا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پری ہیٹ ہونے کے بعد میں آپ کو ڈھکیں گے تو ہماری پر دیدی پری ہیٹ ہو ٹکی ہے تو اس کا ڈھکن ڈھکیں گے تو کافی کر رہا ہوں ہوں دوان بھی آرہا ہے اب بسکٹ ڈالیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ کی جو شکایت تھی وہ بھی ٹھیک ہے یہ آپ لوگ پرائے کر کے بتائیں گے مجھے کہ کمنٹس میں کہ یہ آپ لوگ کا ہوا گئے اب فلیم کو ہم لو کر دیں گے بلکل میں لو کر دی ہے فلیم اور شروع میں ہم تھوڑا لو رکھیں گے جب وہ پک جائے گا تو کلر لانے کے لئے ہم تھوڑا سا پھائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب پندرہ سے بیس منٹ اسے بے کھونے دیتے ہیں پندرہ منٹ بار آپ نے اسے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ملتا ہے پندرہ منٹ بار پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ٹائم آ گیا ہے اپنے بسکٹ کو چیک کرنے کا واؤ کلر دیکھیں آپ بس کلر دیکھیں اس کا کتنا اچھا آیا ہے لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ انڈی زردی لگائیں اس سے بہت ہی دوریس کلر آیا تھا دودھ سے اتنا اچھا نہیں آیا کلر لکھے رہا ہے تو بس مجھے یہی چیک کرنا کہ دودھ میں اچھا کلر آتا ہے یا انڈی زردی سے انڈی زردی بیسٹ ہے آپ نے انڈی زردی سے ہی بریچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتا ہوں پھر آپ سے ہمارے بیکری سٹائل نان ختائی تو دیکھ سکتا اتنا زمردس لگ رہا یہ دیکھیں تو میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہیتی کہ انڈے اگر آپ برش کریں گے تو آپ کا کلر ایسا آئے گا بلکل بہارت کیسے ملتی ہے نان ختائی بلکل ایسا اور اگر ملک برش کریں گے تو ایسا کلر تو اب سب سے زبردست پارٹ اس کو ٹیسٹ کرنے کا تو میں آپ کو اسے ٹیسٹ کر کے بتاتیوں کہ یہ کیسا لگا ہے تو اس میں بھی میں نے انڈا برش کیا بہت ہی زبردست کلر یہ دیکھیں بلکل خستہ وہ بڑاں بہت ہی زبردست بنا یہاں تو دل چاہا ہے کہ میں یہ ساری نان کا طاہی ہے فوراں کھاجم بہت ہی زبردست یہاں لگہ رہا ہے ابھی ابھی گرم گرم تو اس سے آپ کرا کر کے مجھے کمنٹس میں فیڈبیک دیں کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر اسی ترے کوئی زبردستی ریسپیز آپ لوگ تک پہنچتی رہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ